پیاری بات کہ یہ علم رکھ لیں جان جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حکمت و مسلحت کے ساتھ کوئی بھی نبی اس توحید کے ساتھ نہیں بھیجا مبوث کیا یعنی جو بھی نبی آیا مگر اس کے لیے دشمن بھی بناے یعنی ایسی اس کی حکمت اور مسلحت کا تقاضہ ہوا کہ نبی نے جب توحید کی دعوت دی تو اس کے دشمن بھی پیدا ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل ہے ابو لہب ہے راس المنافقین ہے اور دشمنان دین ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فیرون ہے حط ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قوم ہے باپ ہے نمرود ہے ہے نا یہ آیت آ رہی ہے اللہ تعالی نے فرمایا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جینوں میں سے کچھ دشمن مقرر کیے جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں اب اس تناظر میں جب اللہ رب العالمین نے توحید کی نعمت دی انبیاء کو مبوث کیا ان کی دعوت کا ذکر کیا تو ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نبی اور نبی کی دعوت کے مخالفین بھی رہیں گے ہر نبی کے دشمن ہے شیاتین الانس اور شیاتین الجن اب شیاتین الانس اور شیاتین الجن نبی کی جب مخالفت کرتے ہیں تو ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا ذکر اللہ نے کہا دھوکہ دینے والی چکنی چپڑی باتیں ایسی باتیں جس سے آدمی دھوکے میں پڑ جائے یا یہ شبہات ایسی کئی چیزیں ہیں اب دیکھئے بعض چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کفار مشرقین کی نقل کیا نا مشرقین کیا اعتراض کیا مثال کی طور پر قرآن نے ذکر کیا مشرقین کہتے ہیں ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور مر جائے جو جانور مرتا اس کو کس نے مارا تو مر گیا عدرتی موت مارا تو اس کو کس نے موت دی اللہ نے اور ہم کاٹ رہے ہیں زبا کر رہے ہیں تو اس کو مارنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے حالانکہ وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے حکم دے رہا ہے مطلب موت دے رہا ہے لیکن ذریعہ ہم بن رہے ہیں تو مشرقین نے سوال کیا اٹھایا ارے دیکھئے جو اللہ نے جس کو موت دی جس جانور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلتے کہ وہ حرام ہیں مردہ حرام ہیں مردہ اور جس کو ہم نے مارا وہ حلال ہے ہے نا چھکنی چپڑی بات دھوکہ دینے والی بات سننے والے کو لگے رہے ہیں باقی اب آپ دیکھئے کہ جتنے بھی لوگ بیدت و خرافات میں مختلف قسم کی گمراہیوں میں ملک مبتلا ہوتے ہیں ان کے پاس اسی قسم کی چھکنی چپڑی باتیں تو خرف القول پائے جائیں گے اب جیسے حدیثوں کا انکار کرنے کے لیے ایک جاہل آدمی کے پاس جاتا ہے منکر ہے حدیث کیا بولتا ارے قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کے لیے اس کا مطلب کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام کافی نہیں کمی ہے اس میں قرآن میں کمی ہے کیا پوچھ رہا ہوں کمی ہے ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کی تفصیل ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور قرآن کافی ہے کیا قرآن کافی نہیں ہے یہ ان کا نعرہ ہے قرآن کافی ہے تو قرآن کافی ہے ٹھیک ہے تو جب قرآن کافی ہے تو پھر اس میں حدیث کی تشریح کی ضرورت کیوں تو ایک جاہل آدمی کے دماغ میں وہ اگر اللہ نے نہیں بچایا تو یہ بات آ جاتی ہے ارے ہاں یار کیا ضرورت ہے یہ تو قرآن کی بیزتی ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا قرآن کافی ہے بلکل صحیح بات ہے نا لیکن آپ کا دماغ قرآن کو سمجھنے کے لئے کافی ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں جتنا ہم سے بڑے دکتور سمجھ رہے ہیں جتنا دکتور سے پہلے کے امام سمجھ رہے تھے جتنا امام کے استاد سمجھ رہے تھے کیا اتنا ہی ہمارے ادارے کا گیٹ مین اور پیون کلرک وہ بھی اتنا ہی سمجھا ہے سمجھتا ہے یہ تو آپ اگر آپ اکل کی بات کرتے ہو تو اکلی طور سے بھی بتائیے کہ دنیا کے بھی کسی بھی علم میں کسی بھی علم میں کسی بھی میدان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سب ایک جیسے ہیں علم تو اپنی جگہ مکمل ہے اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے اس میں جو کتابیں ہیں کمی بیشی کے بھی جاندے جو کتاب ہے ایک کتاب آپ نے دے دی دس لوگوں کو سب لوگ یقصہ سمجھ رہے ہیں آپ اس میں امتحان لیں گے تو سب لوگوں کا سو میں سے سو آتا ہے سب کا سو میں سے سو رہتا ہے نہیں نا تفاوت ہے نا فرق ہے نا جو پڑھ رہا ہے اس میں فرق ہے جس نے نہیں پڑا جس نے پڑا تو میں نے ایک آدمی نے مجھ سے کہا تھا میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہے کہا اتنے سال میں نے کہا آپ کا بیٹا دین کتنا سمجھتا ہے اتنا یہاں بھی سمجھتے ہو کیا نہیں میں نے پھر کون زیادہ سمجھ کام ہے وہ تو ابھی شہر ہی نہیں رکھتا میں نے کہا آپ کو اس سے زیادہ سمجھ ہے اب آپ کے یہاں جو عالم ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ کہا عالم میں نے کہا عالم کے جو اساتذہ تھے وہ زیادہ سمجھتے تھے یا وہ ایسے اوپر جاتے جاتے آپ دیکھیں صحابہ زیادہ سمجھتے تھے یا صحابہ کے شاگرد کہا صحابہ اب صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سمجھتے تھے یا صحابہ کہا رسول اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب رسول اللہ علیہ وسلم قرآن جتنا سمجھتے تھے بعد والے نہیں سمجھے نا کہا اللہ رب العالمین اپنے کلام کو جتنا جانتا ہے اس کی گہرائیوں کو علوم کو اس کی خوبیوں کو اس کی بلاغتوں کو کیا کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کہا نہیں تو میں نے کہا قرآن کافی ہے تو کیا ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا اللہ سمجھتا اللہ کے علم میں نہیں ہو سکتا جتنا رسول اللہ صاحب سمجھتے تھے جتنا صحابہ تو اب یہ تفاوت جب ہوا تو ہماری اقلوں کو ضرورت پڑی کہ قرآن کا معنی مطلب مراد اللہ نے کیا رکھا ہے وہ سمجھانے والا کوئی ہو اسی لئے خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذکر کو آپ کی طرف نازل کیا کیوں نازل کیا لِتُبَيِّنَا لِنَّا سِ مَانُوْزِلَهِ لِهِمْ تاکہ آپ لوگوں کے لئے وہ چیزیں بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو بیان کی ضرورت ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے تو مطلب اب ہم یہ کہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے کیا یہ مطلب ہوا یہ مقالطہ ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے لیکن ہماری سمجھ کافی نہیں ہے ہماری فہم کافی نہیں ہے اس لئے سمجھانے والے کی ضرورت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین پورا پرنٹڈ قرآن بہترین سے بہترین والا حضرت جبریل کے ذریعے ہر ایک کے گھر پہ بستر پہ ٹیبل پہ پہنچا دیتا پڑھو سمجھو عمل کرو نجات پہ نبی کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جو بغیر نبی کی ہو کوئی کتاب بغیر نبی کے اللہ نے نہیں اتاری لیکن کئی نبی ایسے ہیں جن کے پر کتاب نہیں آئی اتاری اس کا مطلب زیادہ ضروری کون ہے رسول سمجھانے والا تفسیر بتانے والا عمل کر کے دکھانے والا اس کے مانو اور مفہوم کی وضاحت کرنے والا یہ زیادہ ضروری ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ منکرین حدیث سب سے بےوقوف آدمی ہے انتہائی جاہل اور بےوقوف لوگ ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں موٹی موٹی باتیں قرآن کو مان کر قرآن ہی کو نہیں مانتے اب اتیو رسول اس کی الٹی سیدھی تعویل کرتے ہیں اللہ کے اطاعت کرو الرسول کی اطاعت کرو قرآن کہتا ہے رسول کی حکموں کی مخالفت کرنے والوں کے لئے عذاب کی وعید ہے قرآن کہتا ہے جو رسول دے دے لے لو جس سے منع کر دے رکھ جاؤ قرآن کہتا ہے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بیانے قرآن کی ذمہ داری دی قرآن کہتا ہے اب آپ اس کا انکار کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ جس پر قرآن اترا اس کو قرآن کی شرح اور تفسیر کا حق نہیں ہے آپ کو ہے آپ کی سمجھ میں جو آیا آپ اس کو مطلب کے حساب سے بیان کر رہے ہو اور ایسی ایسی تشریحات جہاں پرندہ پرنا مارے چرندہ چرنا مارے اور ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ زیمنان میں نے ایک بات کہی تو اس میں جو جملہ شیخ محمد الوہاب کی عبارت میں ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہماری کتاب کے تناظر میں جو اگلا سبق آنے والا ہے اسباق آنے والے ہیں اس کی اہمیت پر کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہ نعمت ملی توحید کی خوش بھی ہونا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ یہ چھن نہ جائے ہم کوئی ایسی حرکت ایسی بات زبان سے نکال دیں جہالت میں لاعلمی میں جس سے وہ ہماری نعمت تباہ ہو جائے لا الہ الا اللہ اور کلمہ بگڑ جائے ایک یہ پڑھ لیا ہم نے اس کے بعد اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو حق ملا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی نبی بیجا گیا دنیا کے اندر تو ہر نبی کے دشمن پیدا ہوئے اور وہ دشمن ایک دوسرے کو ایسی باتیں بتاتے اس پر توجہ دے کہ چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دینے والی باتیں غرور کر رہے ہیں غرور دھوکہ دینے والی دھوکے کے طور پر ایسی باتیں جو چکنی چپڑی ہوتی انہیں لوگوں کو دھوکے میں ڈال دے ایسی باتیں وحیے کرتے ہیں القا کرتے ہیں دل میں ڈالتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کے پاس توحید ہے ایمان ہے قرآن و حدیث کی تعلیم آئے گی تو اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے شیعات و نیلین سوالجین ایسی باتیں پیش کریں گے ایسے مسلک اصول ضابطیں پیش کریں گے جو آپ کو اس حق سے ہٹا دے ہوئے لہٰذا ان شبہات کو سمجھنا جو چکنی چپڑی باتوں میں ہیں وہ آپ کے ہمارے لئے ضروری ہے اس عبارت کی تشریح اور اس سے پہلے کی تمہید انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم لوگ جانیں گے اللہ رب رہا اس میں علم کے حصول کے لئے ہمارے سامنے پوری تاریخ میں بہت سارے نمونے ہیں کہ ایک جاہل سے جاہل آدمی جب سیکھنا چاہتا ہے تو چار عالم کے پاس چار لوگوں کے پاس جائے گا تو اسے سچائی سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی مثال ایسے سمجھئے کہ آپ کو دنیا کا کوئی کام کرنا رہتا ہے جس میں آپ کو تھوڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں غلط کروں گا تو کاروبار میں میں دھوکہ کھا جاؤں گا لوٹ جاؤں گا میں غلط کروں گا تو رشتے میں میں دھوکہ کھا جاؤں گا غلط لڑکی سے شادی کر کے لے آؤں گا تو میرا گھر برگ بگڑ جائے گا تو اب آپ کو ایک پتہ جائے ایک آدمی آ کے بتاتا ہے کہ فلاں بچی ہے جس سے آپ کو جو آپ رشتہ مطلوب ہے آپ شادی کیجئے تو آپ اس بچی سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے کیا کیا ذرائع رکھتے پڑوسیوں سے پوچھنا معلومات لینا اگر نہیں کرتے ہیں تو بعد میں خود آپ کو اعتراف ہوتا ہے کہ اہر مجھے جو معلومات لینا چاہیے تھا میں نے نہیں لیا ہے نا تو یہ دنیاوی امور میں تحقیق کے لئے ہم خود جب کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں اس کی سچائی اور حقانیت کو تو ہمارے پاس طریقے ہیں ایسے ہی دین میں طریقے بتائے گئے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھو اب اہلِ ذکر سے جب آپ مراجعہ کرتے ہیں فرض کرو کہ ایک غیر علماء ربانین میں سے ہے جو غلط باتیں بتا رہا ہے تو ہمارے سامنے کئی مسئلہ ہیں کئی لوگ ہیں ہاں دوسرے علماء ہیں اس سے ہم پوچھیں اب وہ بول رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ بول رہا ہے کہ یہ صحیح ہے ہمارے سامنے دونوں باتیں آگئی ہیں تو آپ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ جاہل کیسے فیصلہ کرے گا میرا سوال یہ ہے کہ جاہل یہ ڈی سیزن کیسے لے لیتا ہے کہ میرا ہی عالم صحیح ہے ہاں وہ جو شعور جو قرآن حدیث میں نے بھی کہا تھا نا کہ جیسے ایک آدمی نے اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے توحید سمجھ میں نہیں آئی یا دلیل نہیں پہنچی تو شرک کیسے سیکھا اور اللہ رب العالمین نے توحید اور شرک کے جن امور میں ہر خاص و عام کو مخاطب کیا ہے کہ تم یہ کرو یہ مانو یہ مت مانو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو یہ سمجھ دی ہے کہ وہ توحید اور شرک کی ہدایت اور گمراہی کی بنیادی باتوں کو سمجھے اگر وہ سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ اس کو مخاطب نہیں کرتا عذاب نہیں دیتا کیونکہ اللہ کا اصول ہے قائدہ ہے اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ نے پابند نہیں کیا مکلف نہیں بنایا اور مکلف بنا رہا ہے سوال کر رہا ہے حکم دی رہا ہے اس کا مطلب اس کو طاقت ہے ہم کو لگتا ہے کہ طاقت نہیں ہے دنیا کی چیزیں ایک آدمی سمجھ رہا ہے تحقیق کرتا ہے تو دین کے تحقیق کے بھی راستے ہیں تو ابھی آپ نے جیسے کہ کہا کہ علماء ربانین ایک آدمی کے سامنے اب جو لوگ بیدت و خرافات بھی کر رہے ہیں ابھی اس کو ہم ایک دوسرے طریقے سے میں بول رہا ہوں کہ ایک بیدتی فرقے میں یا بیدتی شخص کے پاس جائیے مسلمانوں میں وہ دین کی بنیادوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے اللہ کو رسول کو غیب کے چیزوں کو جو قرآن و حدیث میں ہیں ساتھی ساتھ وہ یہ بھی مانتا ہے کہ قرآن کتاب حق ہے اللہ کا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم رسول مان رہے ہیں تو آپ کی اتبا بھی کرنی ہے آپ کا یہ حق ہے یہ ہر مسلمان مانتا ہے جاہل بھی مانتا ہے نا تو اب ایک طریقے سے ایک جاہل سے جاہل آدمی کے پاس یہ بنیاد طے ہے کہ اللہ اور رسول ہمارے لئے بنیاد ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی توحید ہے تو توحید بنیاد ہوئی ایک محمد رسول اللہ وہ محمد رسول اللہ کی اتبا بنیاد ہوئی تو عقیدے اور عمل کے اعتبار سے پابندی جھکنا ہے اللہ کے لئے خالص دین کرنا ہے اللہ کے لئے اور طریقہ اس اللہ کو ماننے کا طریقہ کیا ہو عبادت کیسے کریں اصول ذابطے کیسے مانیں اس میں مطابعت اور اتباہ کرنی ہے رسول کی یہ جاہل سے جاہل آدمی مانتا ہے اب جب ایک آدمی جاہل ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پوچھنا ہے دین کے معاملے میں معلومات لینا ہے تو سمپل طریقہ یہ کہ جب عالم کے پاس جائے گا تو کیا پوچھے گا تو کیسے پوچھے گا کیسے ایکسپ کرے گا یہی بنیاد ہے کہ ہم کو اللہ اور رسول کی بات ماننے کا حکم ہے یہ جاہل بھی جانتا ہے اور دین ان کا ہی ہے شاعر وہ ہیں اللہ تعالیٰ اور مطابعت میں اللہ کی رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا تو جب یہ بات مسلم ہے بنیاد کی تو اب کسی عالم سے جب پوچھ رہا ہے انسان تو یہ پوچھے کہ بھئی اس سلسلے میں اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں اللہ اور رسول کی تعلیمات کیا ہیں تو عقائد اور دین کی بنیادوں کے سلسلے میں تو اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی بات پوچھے گا تو گمراہی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا تھوڑی سی تحقیق کرے گا احکامات فیقیات میں جہاں خود مسلمانوں میں اختلاف کی گنجائش ہے وہاں ہو سکتا ہے غلطی لیکن وہ چیز جو ہے قابل معافی ہوگی اس کی گنجائش ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے کہ وہ اگر بندہ صحیح منحج پر رہتے ہوئے بھی غلطی کر دے تو اللہ کہاں انشاءاللہ معاف ہوگا لیکن عقیدے کا معاملہ نہیں چلے گا ایسا تو اب عالم سے پوچھے تو یہ بتایا کہ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اب ایک ترد پرسن جاہل آدمی جو کہہ رہے ہیں کہ علماء ربانین والی بات آپ نے سوال کیا اگر وہ تحقیق کر رہا ہے تو پہلے تو یہ بنیاد اختیار کریں اس بنیاد کے ساتھ وہ کسی ایک ہی کو اگر فکس کرتا ہے کہ بس یہ جو بول دے وہی مانو گا تو گمراہی کا امکان زیادہ ہے اسے چاہیے کہ ایک کو جاننے سمجھنے کے بعد دوسرے تیسرے سے پوچھے یہ دوسرے تیسرے چوتھے سے پوچھنے سے اس کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے ایک آدمی نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا دوسرے کے پاس گئے اس نے کہا کہ نہیں وہ غلط ہے تو آپ پوچھے کہ کیوں غلط وہ وجہ بتائے گا پہلے والے کے پاس آئے گا بھائی آپ کے بات کو کہہ رہا ہے کہ اس لیے غلط ہے وہ وجہ بتائے گا تیسرے کے پاس جائیں گے وہ وجہ بتائے گا دونوں میں سے ایک کو ڈگری دے گا تو اس طرح تیسرے چوتھے کے پاس جاتے جاتے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی بات قابل اعتماد ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں تینوں صحیح ہوں لیکن اس مسئلے میں کون زیادہ صحیح ہے یہ سمجھ میں آ جائے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں تینوں کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس عالم سے نہیں پوچھنا چاہیے میری بات سمجھ رہے ہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں دیکھئے کہ بعض مسائل میں جیسے ایسی عورت جو بیوہ بھی ہو جس کے حمل بھی ہو پوچھنے کا ہے حضرت ابن عباس سے مسئلہ حضرت ابو حریرہ سے پوچھا دونوں کا جواب الگ الگ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابن عباس کا جواب الگ الگ حضرت آئیشہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جو حضرت ابو حریرہ نے بتایا وہ صحیح ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اسلامی کے بارے میں وہی فیصلہ کے جو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ اگر اس کو بچے کی ویلادت ہو گئے تو بھی چار مہینہ دس دن کی عدد جو بیوہ کیا اس کی گزارنے کی ضرورت نہیں وہ پاک ہو گئی اور اب شادی کر سکتی ہے یہ تحقیق کیا نا ایک کے پاس گئے دوسرے کے پاس گئے تیسرے کے پاس گئے تیسرے کے پاس ریزلٹ مل گیا کس کی بات صحیح ہے تو اب یہ تیسرے چوتھے میں دیکھا جائے گا کہ کون دلیل دے رہا ہے کس کی بات قرآن حدیث سے موافق ہے اقرب ہے یہ جاہل آدمی کے سامنے بھی واضح ہو جائے گا اگر ایسی محنت کرنے کے بعد اس کے سامنے واضح نہیں ہو رہا ہے یہ چیز ہوگی عام طور سے فقحی مسائل میں مسئلے مسائل میں عقائد میں شاہز و نادر ہی ایسا ہو سکتا ہے تو وہاں توقف کریں اللہ سے دعا کریں کہ جو صحیح ہے وہ مجھ کو سمجھا دے اللہ کسی ایک مسئلے کی کوئی ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم وہاں توقف کر لیں کہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو صحیح ہے میں وہ مانتا ہوں جیسے ایمان مجمل بولتے نا تو ایمان مجمل میں یہ ہے کہ بھئی تفصیلات آپ کو نہیں معلوم ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے جو ماننا لازم ہم سب مانتے ہیں سب مانتے ہیں بہت اچھے سمجھ آپ صحیح بات ہے کہ پھر ہماری اقل کو ہماری قوت کو ہمارے جذبات کو پابند کیا گیا ہے قرآن حدیث اور صحابہ صلف کے فہم سے کہ وہیں تک جو چیز محدود ہوگی وہی حق اسی میں محصور ہوگا اگر ہم نے اس کو آزاد کیا اور ایک آدمی اپنے طور سے جو کچھ سمجھ رہے میں مانتا ہے تو پھر کوئی پابندی نہیں رہے گی جس کو جیسا سمجھ میں آگا جو کہے گا اگر ایسا آزادی دے دی جائے تو پھر امام اسبہانی کہتے ہیں کہ پھر وہی یہ کی ضرورت نہیں پیغمبر کی ضرورت نہیں ہر شخص اپنی اقل سے سمجھ کے دین پر عمل کر لیتا تو اقل کی حیثیت ہے لیکن اس کا دائرہ ہے وہ تابع ہے نقل کے جن لوگوں نے نقل کو اقل کے تابع کر دیا وہ گمرا ہو گیا موسیقی چی موسیقی یہ کیوں گ enem میں سکے نہیں موسیقی موسیقی موسیقی